السلام علیکم گائز میرا نام ہے زین اللہ عبیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یونٹیوب چینل جہاں پر میں ڈیفرنٹ کارز کے ریویوز لے کر آتے رہتا ہوں اور آج جو میں گاڑی آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ہے یہ بڑی گاڑی پوریو 2008 ایکٹیو ویلینٹ کا آپ کے لیے آج ریویو لے کر آیا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اس کا انٹیریر دیکھیں گے اور سپیکس اور فیچر کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے بہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کے فون پر آپ کو ملتا رہے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کر لیجائے چلیں گاڑی کی طرف سلتے ہیں تو سب سے بہلے تو ہم گاڑی کی شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑی زبردنس قسم کی مسکلیر قسم کی شیپ اور گاڑی کے پر آپ کو پاپی سارے گھرٹس اور لائنز رہے گی فرنٹ سائٹ پر اگر آپ آجائیں تو یہاں پر آپ کو اس گاڑی کے اندر لیڈی لیمپس ملتے ہیں بٹ یہاں پر پروڈیکٹر لائٹس کو آپ کو نہیں دیا گیا اور ایک بہر چیز ہے کہ اس کی جو لائٹس ہیں اس کے اندر ہیلوجن لائٹس بھی نہیں ہیں کمپلیٹلی لائٹس کا یوز کیا گیا ہے اس کے لاؤہ اگر آپ نیچے بمپر پر آئیں تو یہاں پر آپ کو ایک بڑی ویزیبل قسم کی ڈیر ایل م کامل ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو فوگ لائمپ کا اپشن نہیں ملتا بٹ یہاں پر آپ کو ایک ویزیبل قسم کی جگہ دی گئی ہے تو اگر آپ بعد میں فوگ لائمپ وغیرہ لگوانا چاہے تو وہ اپشن آپ کے پاس یہاں پر اویلیبل ہے اس گاڑی میں اچھا سیٹی فیچیز کی بات کریں تو اس گاڑی کے فرنٹ سائٹ پر آپ کو پارکنگ سینسر نہیں دیا گیا جبکہ بیک سائٹ پر آپ کو چار پارکنگ سینسر اس گاڑی کے اندر مل اس گاڑا بڑا ویزیبل قسم کا اویلو کا لوگو آپ کو مل جائے گا نیچے اگر آپ آ جائے تو آپ کو سیلور ٹرم ملتی ہے جو کہ بڑی ہی ویزیبل قسم کی ہے اور فرنٹ بمپر کے اوپر آپ کو پر آپ کو پراملنٹ نظر آتی ہے سائٹ پر اگر آپ آ جائیں تو اس گاڑی کے اندر سترہ انچز کے رمز آپ کو مل جائیں گے جی ٹی کا امکورڈڈ ٹائل ہے اور اس کے ٹائر کا سائز ٹو ہنڈر این فیفٹین سکسٹی ہے سیونٹین انچز کے رم کے ساتھ رمز اس کے بہت خوبصورت ہیں سلور اور بلک سٹائل ہے بہت ہی مزیدار قسم کے اور اگر ہم بیسک بیسک فیچر کی بات کریں تو یہاں پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریکس ہیں اس کے ساتھ ساتھ میک پرسن سٹڈ سسپنشن ہے اور اگر ہم بیک سیٹ پر آئیں تو ریئر ٹائرز کے لیے بھی آپ کو یہاں پر ڈسک بریکس ہی بھی گئی ہیں اور بیک سیٹ پر آپ کو اس نے سسپنشن کے لیے تارین بیمز دیا جاتے ہیں اگر آپ اس گاڑی کی ڈ ان کے اندر اس طرح کی ڈیزائننگ فلوسیپی یوز نہیں کی گئی اس کے علاوہ اس گاڑی کے جو ڈوڑ لائچز ہیں یہ بھی ٹو ٹون ہیں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بلیک پلس اوپر آپ کو کروم کا کمبینیشن ملے گا جو کہ لک وائز بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک کی ہول کو اپشن بھی دیا گا ہے تو میانیولی اگر آپ اس گاڑی کو املاک کرنا چاہے تو وہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ دیکھ کمپلیٹلی اس کا جو ویل ویل ہے جو کہ فینڈر فلیئر والا پورشن ہے اس میں اوپر ہی چلتی بھی آپ کو نظر آئے گی اور اگر ہم داری کی بیک سیٹ پر آ جائیں تو ہم ریئر لائٹس سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اس کی ریئر لائٹس کے اندر اٹنشن ٹو ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کوئیو کی بیجنگ بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ریئر لائٹس ہیں یہ کمپلیٹلی لیڈی کے اندر ہیں جن اس کو میں آپ کو آن کر کے بھی دکھاؤں گا باقی یہاں پر آپ کو کوئیو کی بیجنگ مل جائے گی ہائی ماؤنٹڈ بار لائٹ آپ کو یہاں پر اس کے سپوئیلر کی اوپر مل جاتی ہے اور ساتھ ہی بیسی فیچرز میں دی فوگر ہے اور وائپر کوفشن دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کھوڑا سا نیچے آجائیں تو یہاں پر ریئر بمپر اس کاری کا بلاک کلر میں ہے اور میٹ فینش اس کاری کی ریئر بمپر میں ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر چار پار ایزاوست سیٹ اپ ملتا ہے جو کہ عام دور پر اس فلیک کی گاڑیوں کے اندر آپ کو نہیں ملتا اور یہ جو دیول ایزاوست آپ کو نظر آرہے ہیں یہ فیک نہیں ہے یہ دونوں پراپر فنکشنل ہیں چلیں گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے انٹیریر دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو میرے پاس یہاں پر اس گاڑی کی موجود ہے اور اس طرح کی پلاسٹک کی آتی ہے ریموٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئیو کا لوگو مل جائے گا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انلوک ہے ٹرنک ریلیز ہے اور ساتھ ہی لوگ کا بٹن ہے تو چلیں گاڑی کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے انٹیریر پیچرز دکھاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر اگر اس کا ڈرائیور دور دیکھیں تو اس کے اوپر یہاں پر آپ کو کمپلیٹ ایک کاربن فائبر کی ڈیزائننگ ملتی ہے جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر اس گاڑی کے اندر آپ کو ایمبین سلائٹنگ کو آپشن نہیں دیا گیا یہاں پر آپ پر ایک پیان ملتا ہے جس کے اندر اورنج لائننگ آپ کو مل جائے گی پلس اس کے ساتھ کنٹراس سٹیچنگ بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ لیدر کے اوپر بڑی پریمیم ایک لک آپ کو دیتی ہے اس کے علاوہ بیسک فیچرز میں یہاں پر ونڈوز کے بٹن آپ کو مل جائیں گے یہاں پر آپ کو سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز دیا گئے ہیں اور اگر آپ نیچے آجیں تھوڑا سا تو آپ کو یہاں پر ایک ادر سٹریش کمپارٹمنٹ ملتا ہے جس کے اندر آپ پانی کی باٹل بڑی ایزی لی رکھ سکتے ہیں سپیکر گریل یہاں پر آپ کو اس پر دی گئی ہے گاڑی کے انٹیئر کی طرف آتے ہیں تو ویسے تو اس گاڑی کا جیسے کہ آپ نے میری پیشلی ویڈیو میں دیکھا اس گاڑی کے جو سٹیرنگ ویل ہے وہ بڑا ہی سٹائلش بڑا ہی خوبصورت قسم کا ہے یہ سرکلر نہیں ہے اور اگر آپ اس کے اوپر فیچرز کی ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو والیم کنٹرولز دیا گئے ہیں یعنی کہ ملٹی میٹیا کنٹرولز ہیں اور اور اس کے ساتھ ساتھ ایر بیک کو آپشن بھی اس کے اوپر آپ کو دیا گیا ہے اور الیکٹرکل پاور سٹیرنگ ویل ہوتا ہے جو کہ ایڈجیسٹیبل ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے جو انسٹرمنٹ کلسٹر ہے یہ انالوگ ہے جبکہ جو اس میں الیور ویرینٹ آتا ہے اس کا ڈیجٹل انسٹرمنٹ کلسٹر 3D سٹائل میں آپ کو دیا جاتا ہے بٹ یہاں پر انالوگ انسٹرمنٹ کلسٹر آپ کو مل جاتا ہے باقی انجن سٹارٹ سٹاپ کا آپشن اس میں بھی موجود ہے تو چلیں ہم اس گاڑی کو سٹارٹ بھی کر لیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے یہ آپ کو ویلکم کرتی ہے اور اس طرح سے یہاں پر آپ کو ریو کاؤنٹر ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں سپیڈ میٹر مل جاتا ہے 220 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمیٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جب یہ آن ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پویو کی بیچنگ بھی نظر آئے گی اور نیچے اگر آپ آئیں تو دونوں گاڑیوں کی جو تھیم ہے انٹیریر کی وہ تقریباً سیم سیم ہی ہے بس جس تھ تھوڑا سا فیچرز کا ڈیفرنس ہے یہاں پر آپ کو سرکلیشن کے ائر کے لیے بٹن دیے گئے اس کے علاوہ یہاں سے فین کو آف کر سکتے ہیں ایسی کو میکس پر رکھ سکتے ہیں حیزل لائٹ سوچ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو سینٹر لکنگ دی گئی ہے اور ڈی فاغر کا بٹن مل جائے گا نیچے اگر آپ آجائیں تو یہاں پر آپ کو دو عدد usb پورٹس مل جاتی ہیں الیکٹریکل یہاں پر ایک آپ کو پاور ساکٹ مل جائے گی جس سے آپ اپنی کوئی بھی ڈیوائسز اگر چارجنگ کے لیے لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ 12 والٹ کی ہے اور سکس پیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن آپ کو اس گاری کے اندر مل جاتی ہے جو کہ ٹرپ ٹرونک ہے آپ اس کو آٹومیٹکلی یا مینولی ڈرائیو کر سکتے ہیں اس گاری میں بھی الیکٹریکل پارکنگ بریک ہے ساتھ ہی یہاں ڈرائیو موڈز کے لیے آپ کو بٹنز دیے گئے ہیں اور اگر ڈرائیو موڈز کی بات کرنا تو اس میں تین ڈرائیو موڈز آپ کو مل جاتے ہیں جس میں سپورٹ موڈ شامل ہے نارمل ہے اور ایکو موڈ شامل ہے اس گاری کے اندر آپ کو فیبرک سیٹس ملتی ہیں بٹ جو چیز مجھے اس گاری کی سیٹس میں بہت پسند آئی ہے وہ ہے اس کی سیٹس کا کلر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو گری کلر کے ساتھ اورنج کا کمبینیشن ملتا ہے بہت ہی خوبصورت بڑی زبردست قسم کی سیٹس ہیں اور اس میں آپ کو بکٹ سیٹس ملتی ہیں جن کی جو فیل ہے بڑی کمفٹیبل ہے اور ہائی سپیڈ کے دوران یہ آپ کو بڑی زبردست طریقے سے گرپ اور ہولڈ کرتی ہیں بہت ہی مزیدار اور کمفٹیبل قسم کی سیٹس ہیں پلس اس کی جو دونوں سیٹس ہیں ان میں آپ کو ہائٹ ایجیسمنٹ کو آپشن بھی دیا گیا ہے بٹ وہ آپ مینیولی کریں گے تمام سیٹس کے ایجیسمنٹ آپ کو مینیول کرنی کرے گی تو فرنٹ سائٹ کے انٹیرئر آپ نے دیکھ لیا ساتھی آپ کو میں نے اس کی سیٹس کے بارے میں بھی بتا دیا چلیں ذرا گاڑی کی بیک سیٹ پر آتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے ریئر انٹیرئر پلس ریئر سیٹس لکھاتے ہیں اچھا جناب تو میں اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا ہوں اور لیک سپیس مزیدار قسم کی ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فرنٹ والی سیٹ کا سرفیس ہے یہ بڑا ہی سوفٹ ہے تو اگر آپ اس سیٹ کو کافی پیچھے بھی کر لیں اگر آپ کے نیز اس کے ساتھ ٹیچ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بڑی کمفٹیبل قسم کی سٹنگ پوزیشن بنتی ہے اور اس کا جو ریئر پیسنجر ڈور ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کمپلیٹ آپ کو بلیک کلر کمبینیشن مل جاتا ہے یہاں پر جسٹ آپ کو ایک اورنج کلر کی سٹیچنگ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ دو سپیکر گریلز آپ کو اس کے ریئر دور کے اوپر بھی ملتی ہیں اور اگر میں مٹیریل کی بات کروں تو یہاں پر ہارٹ پلاسٹک یوز کیا گیا ہے اس کے ریئر دور پینلز کے اوپر جبکہ جو اس کا فرنٹ والا دور پینل ہے اس کے اوپر کہیں کہیں آپ کو کاربن فائبر کا کمبینیشن ملتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو اس دور کے اوپر بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ گائز اس کی جو ریئر سیٹس ہیں یہاں پر آپ کو اس میں سکسٹی فورٹی کا سپلٹ مل جائے گا تو اگر آپ آپشنل اس کی سیٹ کو فولڈ کرنا چاہیں ایک سیٹ کو یا دونوں سیٹس کو وہ آپ کر سکتے ہیں اور بیک سائٹ پر صرف اور صرف دو ہی بندوں کے لیے آپ کو ہیڈریس ملتی ہے تین بندوں کے لیے یہاں پر ہیڈریس کو آپشن نہیں ہے باقی اگر آپ یہاں نیچے دیکھیں تو آپ کو ایک سمال سے سائز کا ہمپ بھی نظر آئے گا تو بیک سائٹ پر پر پریکٹیکلی یہ گاڑی صرف دو ہی بندوں کے بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے ہیڈ سپیس تقریباً اس میں اتنی ہے ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی جو گاڑی ہے اس کے اندر آپ کو سن روف کو آپشن نہیں ملتا تو وہ فیچر اس گاڑی میں ایک مسنگ ہے دوسری چیز یہ کہ جو اس کا top of the line ویرینٹ اس میں یہاں پر ایک چھوٹا سا آپ کو کروڈ ایریا ملتا ہے جو کہ بیسیکلی اس کے کرٹن کے لیے سپیس تھی بٹ اس میں وہ بھی نہیں ہے تو ایک فلیٹ روف آپ کو اس میں ملتا ہے اور کافی ہائی کر روف ہے تو اگر آپ ٹال پرسن بھی ہیں تو آپ کمفٹیبلی اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں آپ کا اچھا سر جو ہے وہ اس کی چھت کے ساتھ بلکل ٹچ نہیں ہوگا دونوں ویرینٹس کے اندر آپ کو الیکٹریکل بوٹ نہیں دیا گیا بٹ الیکٹرو مگنیٹک لاک کا اپکن مل جاتا ہے یہاں پر بھی آپ کو بوٹ سیپریٹر ٹری مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اس کا سپیر ٹائر دیکھیں تو دونوں گاڑیوں کے اندر آپ کو ایک سپیس سیور سٹیل ویل دیا جاتا ہے اللائی ویل کو آپشن آپ کو اس میں دونوں ہی ویرینٹس کے اندر نہیں دیا گیا تو چلیں آپ کو جلدی سے اس گاڑی کا انجن بھی دکھا دیتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے اس گاڑی کے اندر نوٹس کیا ہے عام طور پر جو انجن اس کا جو ہوت ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے اس طرف گاڑیوں میں لیچ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس سائٹ سے اس لیچ کو جو ہے پول کرنا پڑے گا تو گائز یہ ہے اس گاڑی کا 1.2 لیٹر کا تربو چارج انجن اور یہ ایک ثری سلنڈر کا انجن ہوتا ہے جو کہ 130 horsepower پروڈیوز کرتا ہے اور 230 nm torque پروڈیوز کرتا ہے ایک 6-speed automatic transmission کے ساتھ یہ انجن آپ کو کمبائن کر کے دیا جاتا ہے اور اگر ہم اس کی فیول ایوریز کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 12 to 16 کلومیٹرز کمپنی کلیم کرتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سنڈی کو کس طریقے سے ڈرائیو کرتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کو ڈیفرنٹ سچویشن کے اندر ڈیفرنٹ فیول ایوریز پروڈیوز کریں گی لیکن ایک رفلی آپ اسٹیمیٹ اپنے مائنڈ میں رکھ لیجئے کہ یہ آپ کو 12 سے 14 کی ایوریز تو دے گی ہی تو یہ تھا آج کا 2008 کوزیو کا جو بیسک ویریانٹ ہے ایکٹیو اس کا ریویو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور انسٹاگرام پر مجھے ضرور فالو کر لیجئے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم فلوز کرتے ہیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے سلام علیکم